ایک سو آٹھ سال کے بابا جی جن کے بال سفیت سے کالے ہو رہے ہیں داڑی بھی سفیت تھی اب کالی ہو رہی ہے دیسی گھی کتنا روز کھاتے ہیں ان کی خوراک کیا ہے ساری زندگی انہوں نے کیا کھایا کس طرح سے زندگی گزاری یکم جنوری دوہزار تئیس میں ایک سو آٹھ سال کے ہوئے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی خوافی یہ ہے اندیا گم کے جون چلی باق اُدار کے را گیا پوچھوانے داشتان گم اُدار کے سرے سے ہم کار کا چھرا گیا 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 کاری ہو جل کے لئے بنیوزار میں نے مجھے تخیرہار سے کاریا خواهر کے لئے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمہ کہتے ہیں بزرگ بڑے اگر گھر کے اندر ہوں تو برکت ہوتی ہے اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے باعث سے برکت ہوتے ہیں بڑے بزرگ جن کے گھر میں بھی بزرگ ہیں ان کی خدمت کریں والدین ہیں دادا دادی ہیں تو ان کی خدمت کریں آج جو میرے ساتھ بزرگ موجود ہیں آپ کو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے حاجی احمد دین اور یہ یکم جنوری دو ہزار تیس کو ایک سو آٹھ سال کے ماشاءاللہ ہو چکے ہیں ان کی بڑے منائی تھی اس دن تو میں نے کہا ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزری ہے اب ماشاءاللہ ان کی جو آگے ان کا جو خان دان چل رہا ہے اس میں تقریباً کوئی سکسٹی لوگ ہیں ان کے پوتیاں پوتے اور ان کی نواسیاں نواسے ان کے تین بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں اور بیگم ان کی بچے ان کے بہت چھوٹے تھے جب فوت ہو چکی تھی لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاری اور پولیس میں یہ جاپ کرتے رہے ہیں یہ ساری زندگی کیا کھاتے رہے ہیں کیا پیتے ہیں اب کیا کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ 108 سال میں بڑے آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ساری کہانی ان کی زبانی اسلام علیکم ہائی صاحب ٹھیک ہو ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں پہلے تسی تھوڑا بمار ہو گئے سی بچوں ہائی اچھا تسی ماشاءاللہ 108 سال دے ہو گئے ہو ٹھیک ہے جی میں نے یہ دسو کہ تسی پولس چی کنے سال نوکری کی تھی ہے چھوڑا پہلہ سال اچھا اینہی تھوڑی کیوں کی تھی سروس پنجی سال کیوں نہیں پوری کی تھی ہم چھوڑے کو سکھ چھوڑ ناس گیا مل جنگ اچھا مل جنگ اچھا مل جنگ ناس گیا اچھا ساپلا مل جنگ اچھا پیرے نساری آجے چلالیو دوسرے اون دی بچہا دنال پھر تونوں یعنی کہ جوپ چھٹنے پہی تھا آجے تو اگر پنجا سال پچھے جائیے اوہ تو گڑیاں نہیں سی ہوندیا کوئی موٹر کار نہیں سوندیا تو اسی چور مل سم جڑے سے انہوں پھاٹ دے کس ترہاں سی تے انہیں نے کلومیٹر کس ترہاں لے کے جاندے سی اچھا اچھا تو انہوں میں اچھا کنے کلومیٹر اچھا پاکستان تاڑے سامنے بڑیا اچھا تاڑے سامنے اندستان تے پاکستان بنیا سی ماشاءاللہ پلس تو بھات پھر جو تسی نوکری چھٹی ہو ستو بھات کی کام کی تا کھا کھا روار اچھا کھا دا برتنا دا ہاں جوڑے بیٹے آج کل چلا آرہے ہاں اچھا ماشاءاللہ تاڑے کہ تاڑی بیگم جو تو کنے کنے تاڑے بچے کنے پانچ بچے نے تو کنی کنی ہونا ماشاءاللہ ہاں تسی روپے ہو بیگم دے نام دو کنے یاد آگئی ہے ہاں 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 اچھا تسی اپنی بیوی دا نام آیا تسی آج روپے ہو کنے یاد آگئی ہے ہاں 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 جی ماشاءاللہ انہوں نے اچھا وقت گزارا تھا نا آپ کے ساتھ میں نے یہ دسو کہ برتنا دا کارو باہر کر دیں دنو کنے سال ہو گئے نا ٹھیک سال ہو گئے ٹھیک سال ہو گئے ٹھیک سال ہو اچھا بیٹے بیٹے بیٹیاں دی شادی ہیں تو فارغ ہو گئے ہو ہاں ہاں اگر نوازیں نوازیں پوتیاں پوتیاں دی بھی شادی کیتی ہے پوتیاں چو promotion ہوگی شادی ہیں کہ انہوں کی پیغام دینا چاہو گے نوجوان عورتہ مرد تڑا پیروگرام دے رہے ہیں پوری دنیا دے رہی پورا پاکستان دے رہے ہیں میرے بزرگاں دی جڑی قدر نہیں کار دے انہوں نے بارے کی کو گے اپنی زندگی جو تسی کنے وزیراعظم بدل دے دیکھنے پاکستان دے بابا کاری آدم جی جی پوٹو بیکنے پوٹو سا بھی دیکھنے تسی بابا باہل پھوٹ اچھا بابا باہل پھوٹ پوشن ملوکری جاتے بابا بھولا بھولا قیدی آدم نے تسی دیکھنے اپنی اکھانا اچھا ساکھ 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 وزیراعظم کےڈاگا سی ساکھ ساکھ باہل پھوٹو بابا بھولا مددہ بھولا بھولا ساکھ شاستا اچھا تو انہوں نے زیری آزم کیڑا لگا ہے ساریاں تو اچھا وہ زیری آزم کیڑا لگا ہے صدر یو بہت صدر یو بہت انہوں نے کی کیتا سی انہوں نے میرکی دے کام کیتا اچھا میرکی دے کام کیا مانشال اللہ تسی ساری زندگی خوراک کیا کھاندے رہے ہو خوراک روٹی کھاندے رہے ہو کنے گوشنا لگ اچھا کیا گوش پساند کار دے سی کٹے دا کٹے دا بیف اچھا کنے گھاندے رہے ہو مجھے مجھے جی یہ ہمارے ساتھ ہے 108 سال کے احمد دین حاجی احمد دین بابا جی ماشاءاللہ 108 سال کے ہو چکے لیکن ایکٹیو ہیں تھوڑا بیمار ہو گئے ہیں یکم جنوری کو تو بڑے ہی ایکٹیو تھے ماشاءاللہ آز تھوڑا بخار کی وجہ سے تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک لیکن دے لیں ان کی یادش بلکل ٹھیک ہے گھڑی پہ ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹائم بھی دے لیتے ہیں مینو اے دا سوڑی ٹائم کیو ہے اس ٹائم پانچ بجنے میں دس منٹ رہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو گھڑی پہ پانچ بجنے میں دس منٹ رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کی یادش ٹھیک ہے اور ان کی نظر بھی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ابھی آپ کی نظر بلکل ٹھیک ہے بغیر اے نا کے پڑھ لیتے ہیں ہاں اچھا اے نا کے بغیر آپ کو صحیح نظر آتا ہے ہاں قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اے نا کے بغیر پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور وہ اولاد نا اہل ہے جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتی دیکھیں ایک سو آٹھ سال کے ماشاءاللہ خاندان سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ایک بیٹے کے گھر کبھی دوسرے کے گھر کبھی تیسرے گھر اور بیٹوں کا بھی آپس میں دل نہیں لگتا جب تک وہ ان کو اپنے گھر میں جا کے رکھتے نہیں ہیں پاکستان دے جڑے وزیراعظم نے ہونے اس ٹیم انہوں نے کوئی پیغام دینا چاہو وہ نہیں کوئی بہت سے نہیں بنا اچھا ہاں اللہ جو کام بیام کر جی ہاں وہاں نے آپ کے صحیح موکن کوئی نہیں بنا مران خاندان بتا جے ہاں اچھا انہوں نے خلاف ہو کبھی انہوں نے نالو ہاں 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 دینا دیا ہاں نے نالی ہاں 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 نئے کی زیکنہ رونا ہاں نئے نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف نالو اچھا مران خاندو تجھے خلاف کیوں مران خاندو کوئی پیغام دینا چاہو مگایز بڑی جے مران خاندو نے کہتی ہے سارے لان میں دکھا ہاں 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 خاندو خاندو حطاندو ہاں ہاں هاں شریف خاندو خاندو کرو لڑائی نہیں کریں جو بھی کامیاب ہو اس کو سلام کریں اور اس کے ساتھ رہیں اور اللہ ان کو کامیاب کرے اور نیک ادایت دے مہنگائی بہت ہے اور ملک کو جو ہے نا وہ اتنا چلائیں اس ملک کو اس طرح سے چلائیں کہ جو غریب لوگ ہیں جو غریب عوام ہم پس رہے ہیں ہمیں تھوڑا ریلیف دیا جائے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی تو انویس گالدہ پتہ لگیا ہے کہ وہ کس طرح ہے اس ٹیم مجھے نہیں چھے سو تو لنگ یا جے مرگی کی پائے چھے سو دیکھ لیں وہ کٹے کا گوش کھانا چاہتے ہیں جو ساری زندگی ان کو پساند رہا ہے کنے کلو بیسے کھاندے رہے ہوں کلو کلو اے تھوڑے دن پہلا تسی دو دو کلو کھاندے رہے ہوں ہاں بہت گھر ہوں کھاندے رہے ہیں کھاندے رہا ہوں بچوں کھاتے ہی دکھا اچھا ماشااللہ میں دعا کروں گی آپ ایک سو آٹھ سال گے ہیں ماشااللہ آپ دو سو آٹھ سال کے ہوں اور آپ کا دوبارہ انٹرویو کروں میں سو سال اگر میں سندھا رہا گی تو ان کے بیٹے سے بات اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کی قدر کریں بزرگوں کے رہنے سے گھر میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پڑے زندگی میں رنگ لگاتی ہیں آپ کو کامیاب کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی سے سیکھا ہوتا ہے تجربوں سے سیکھا ہوتا ہے 108 سال کے حاجی احمد دین بہاولنگر میں رہتے ہیں اور اپنا ان کا برتنوں کا ماشاءاللہ کام ہے جو انہوں نے تیس سال پہلے سٹارٹ کیا پولیس میں جوب کرتے تھے ایک ملزم ان سے بھاگ گیا تھا جس کی وجہ سے سارا بلیم انہوں نے اپنے سر پہ لیا اور جوب چھوڑ دی اس کے بعد بزنس کیا اپنے بچوں کو پالا اور کہتے ہیں کہ میرے بچے بغویں بیٹیں ہیں سب میرے فرما بردار ہیں میرا خیال رکھتے ہیں اس لئے تو ماشاءاللہ اتنی لمبی انہوں نے عمر پائیے کہ ایک سو آٹھ سال کے اور ماشاءاللہ ایکٹیو اور گوش کھاتے ہیں بڑا وہ بھی کلو کہہ رہے ہیں کلو گرم کر کے کھا رہے تھے پھر اگلے دن کلو اور آ جاتا تھا تو ماشاءاللہ یہ ایسے ہی اللہ تعالی ان کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی دے ایک پیارا ساکمنٹ حاجی احمد دین کے لیے ضرور بنتا ہے اچھے اکمنٹ کیجئے گا اور ان کی دعائیں لیں پورے پاکستان آج سے پوری دنیا آج سے ایک دفعہ دعا کر دیو آمین 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 کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی خیر ہو اور پوری دنیا کی خیر ہو یہ ان کا پیغام ہے پاکستان زندہ باد حاجی احمد دین بابا جی پائندہ باد اور اللہ کرے گی دو سو آٹھ سال جی ہیں اللہ حافظ